موسیقی کعبہ اے امامت دے خنہ اے حیمت دے کعبہ اے امامت دے وہاں کیا مرتبہ ہے وہاں سنبالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے وہاں سنبالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے وہاں سنبالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خنمالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے دمالا جب اونچے اونچوں کے سروں سے خنمالا تیرا تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ ہے کیسا سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ کیا دبے کس سے بھی مایت کا وہ پنجہ تیرا کیوں دبے کس سے بھی مایت کا وہ پنجہ تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسین حسنی یعون محید دین ہے دین کو زندہ کرنے والے کوئی کیوں نہ ہو دین کو زندہ کرنے والے ذرا دیکھو تو دھئی مجموع بہرین دریا کون سے ہیں کہیں سبحان اللہ سراب کرتے ہیں جو دین کو زندہ کر دیتے ہیں پالا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تُو حسینی رسنی کیوں نہ محید دین کو اے خزر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا اے خزر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا اے خزر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا لاتوں لاتے ہیں gepرقی بہرین ہے چشمہ تیرا چندہ کرتے ہیں میری کسم اللہ فرماتا ہے کھا تجھے میری کسم تب میں کھاتا ہوں کہتے ہیں رب کہتا ہے کھالے پی لے تجھے میری کسم تب میں پیتا ہوں امام کہتے ہیں قسم دے دے کے کھیلاتا اگر پیلاتا ہے تجھے کون پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا بولو پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا نہیں تھا سایا نہیں تھا لیکن سایا دیکھنا ہے اگر سایا دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایا دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایا دیکھا جس نے دیکھا میری جان چلوائے زیبا دیرا جس نے دیکھا میری جان چلوائے زیبا دیرا تقسیم کرنے والا کیوں نہ خادر ہو کہ مختار ہے بابا دیرا کیوں نہ خادر ہو کہ مختار ہے بابا دیرا کل کوئی بتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس میں یہ صلاة الاسرار تو ہے نماز غوثیہ ہے اس کے بارے میں کہا پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے میں نے کچھ لوگ کون ہیں پہلے ایدہ ساتھ جیدے کہنے ہیں نا ایدہ ساتھ ساتھ الغوثیہ پر اس کی فضائلتی ہے اس کے طریقات لکھا فضل شیطان اور عالی عادت کہتے ہیں کہ حسن نیت خطا پھر کبھی کرتا بھی نہیں حسن نیت کے ساتھ پڑھے نماز ہے لگی عبادت ہے نماز غوثیہ نام پڑھا ہوا عبادت تو لگی ہے اس میں بھی فکرات ہوتی ہے قیام ہوتا ہے غوث با کا ذکر نہیں ہوتا ہاں ہوتا ہے ایک جگہ پر ہوتا ہے جو ہر نماز میں ہوتا ہے اللہ محمد کو آ اعلی محمد میانے مایل محبود کیا آل نہیں ہے حضور کے ہر نماز بھی جو پتا نہیں ہوں بھی کرتے ہیں تو میں نے کہا بات سنو اس نماز کے اندر عبادت حقائی کی ہے پھر نماز کے بعد کچھ طریقے ہیں کہ وہ کس طرح سے دعا مگنی یہ طریقہ ہے اور امام کہتے ہیں یہ ایسی نماز ہے کہ حسن نیت خطا پھر کبھی کرتا بھی نہیں ارے آزمایا آگے یا گانا آگے تو گانا تیرا آزمایا آگے یا گانا آزمایا آگے یا گانا تو گانا تیرا اچھا ایک مسئلہ ہے تیمم کا کسی نے تیم کر لیا اور تیم کرنے کے بعد کسی نے آواز لگا دی پانی آگے آب آمد کسی نے کہا دیا نا آب آمد تو وضو تیمم برخواست تیمم قائمی رہ گا سمجھ نہیں پانی نہیں تھا تیمم کر لیا اب کسی نے کہا پانی آگیا تو پھر تیمم برخواست اللہ ایک سیر سنو آب آمد انہیں گھوست پانی آگیا غلام ہیں غریر ہیں گھوست پانی آگیا سے مبت کرتے ہیں لیکن ابھی تک 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 تیمم بے رہے ہیں تیمم پر رہی ہیں کبھی برسے نا تو پھر اور فیز مل جائے ابھی ہم تیمم والے ہیں ہم کو چاہیے وارش ابھی ہم تیمم ہیں سبحان اللہ آب آمد وہ کہے اور میں تیمم برخواست آب آمد وہ کہے اور میں تیمم برخواست مشتقاب اپنی ہو اور نور کا اہلا دے تیرا مشتقاب اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا کچھ جگہ پیٹھے ہوئے تھے محبت دل میں ہونا جس سے بھی ہو پھر وہ اس سے دور نہیں ہوتا آلہ کے دل بہکہ ہے کہاں مجنوب لے ڈالی بنوں کی خاک اب دیکھو مجنوب کو دیکھو جنگلوں کی خاک شان رہا ہے شہران میں گھوم رہا ہے لیلا کی لیلا کی لیلا کی امام کہتے ہیں کہ دہکا ہے کہاں مجنوب لے ڈالی بنوں کی خاک وہ پگلے دم برنا خیا خیا خیمہ لیلانے پر اگر تُو لیلا کا عاشق ہے لیلا تیرے دن میں ہے تو کہاں گھوم رہا ہے رونے کے لیے اگر تُو عاشق ہے تو تیرے دل میں لیلا ہے تو کہاں ڈون رہا ہے دلوں میں آلالہ کہتے ہیں ٹھکے بیٹھے تو درے دل پہ تمنہ آئیے دوست اور کون سے گھر کا ہجالہ نہیں زیوائیے دوست اگر تُو کچھ سے محبت کرتا ہے تو بہتو دور نہیں ہے تیرے اندر ہے دل میں ہے چل دون لے ٹھک جائے نا تو دل کے دروازے میں رٹ جانا ادھر ہی ملے گئے تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وہ ستیار بس جگہ دل میں ہے اس جلوں سے ہر جائے کی بہرحال شیر تھا دیکھا میں نے تو کل آتو بھو رہی کی تو محبت جس سے ہوگی ہے وہ دور نہیں ہوتا آلہ حضرت کا ایک مرتبہ بھی بغداش شریف فیزیکل جا کر خوصپاکی مزار پر ہادی دینا صحابیت نہیں ہے اید دفاع صحابیت نہیں ہے کہ آلہ حضرت جائے تھے بغداش شریف ہادی لگانے کی لگانے کی لیے گئے نہیں لیکن میں نے کہنا فیزیکل لیکن محبت کیسی اور خوصپاک کا فیز کیا سا کیسا آپ خود کہتے ہیں کیا کمال کہتے ہیں کہ میری نسبت کی قسم کھائیں صدان بغداد کہ میری نسبت کی قسم کھائیں صدان بغداد کمال دیکھو یہ کیا بات کر دی ہم کو حالہ دوسرے نسبت ریکھنے نہیں ہے نا نسبت ہمارے پیروں میں نا حالہ در نسبت ہے کہ نہیں او میری نسبت کی قسم کھائیں صدان بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہاں پہراں تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہاں پہراں تیرا تیری عزت کے نسار اے میرے غیرت والے آہ صد آہ کہ یوں خار ہو برداد تیرا آہ صد اللہ کہ یوں خار ہو برداد بد صحیح چور صحیح مجھ ریمو ناکار صحیح ہے وہ کہ ساہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہ ہی نہ اوہ بندہ رسوہ تیرا کہ وہ ہی نہ اوہ رسوہ بندہ رسوہ مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہ ہی نہ اوہ رسوہ بندہ رسوہ تیرا کہ وہ ہی نہ اور اگر بندہ رسوہ تیرا بیو ناک پھنک تو ناکی جید تو ناک ง HEL اگر ت loving کہ settlement اللہ ہم اکتب دیکھی آج سی کی ساری یہ ولیوں کا شیوہ ہوتا ہے امام کہتے ہیں حیاء راضہ تو نہیں جائید تو نہ ہو سیدے جائیدے ہر دہر ہے مولا بیرا سیدے جائیدے گرگر گرگر اعلیٰ احلال الرحمن نے بیعت بیعت کی جو شرائط لکھی ہے جس سے بیعت کی جاتی ہے جس کو پیر بنانا مقصود ہوتا ہے تو اس کی چار شرطیں آنا دلکھی ہیں جس پہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور عالم ہو اور فاسق معلم نہ ہو اور سلسلہ اس کا متصل ہو یہ چار شرطیں ہیں صحیح العقیدہ سنسلہ متصل فاسق معلم نہ ہو اور عالم عالم سے مرار اتنا علمت کا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل وغیرہ کتابوں سے نکال سکتا ہو یہ چار شرطیں لکھی ہیں اس میں ایک شرطی یہ نہیں کہ کامل بھی ہو یہ نہیں لکھی یا کوئی بہت کرامت دکھانے والا ہو یا وہ نم کرے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے یا وہ تاویس دے نا تو مستحل ہو جائے اور بس وہ مرید کے لئے دعا کرے نا تو دولت کامبار آ جائے یہ شرط نہیں ہے شرط کیا ہے بس یہ چار شرط اگر کسی میں چار شرائط پائے جائیں تو اس سے بیعت جائز ہے پھر دیکھنا آنے لیے کئی کامل لے کے نہیں یہ نہیں کامل چل ٹھیک ہے اس کا پیر کامل ہوگا اچھا وہ بھی نہیں چل اس کا پیر کامل ہوگا اچھا یہ بھی نہیں فیس کہاں سے جاتا ہے ہر علاق کیوں نہ بلتو تو نہیں جائید تو نہ بو سیدے جائید ہر زہر ہے مولا تیرا واہاں کیا کرتا ہے خاص ہے مولا تیرا ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کے مرشد نے اسے غلاوت دی اور لیکن وہ بیعت کرتا نہیں تھا کسی سے بھی لیتا نہیں تھا ایک دفعہ ملاقاتی مرشد سے تو مرشد نے کہا ہاں بھئی کتنے مرید ہوگئی کہا حضرت میری تو مرید میں شروع نہیں کہ میں نے اور میں بھی کہا اس لائک ہوں تو کہا بھئی تو لائک نہیں ہے تیرا کام ہے ہاتھ پکڑو گھوستپا کو دے تیرا کام یہ ہے تو کامل نہیں ہے ٹھیک کہ تیرا پیر نہیں ہے وہ اس لائک تو کامل ہے تیرا کام یہی ہے کہ بس پکڑ کے ورنہ کوئی نکلی جالی جو گھونتے ہیں نا وہ لے گی اس سے تو اچھا ہے ہے رضا یونو بلد ہے رضا یونو بلد تو نہیں جائی تو نا وہ سیدے جائی دے ہر دہر ہے مالا تیرا سیدے جائی دے ہر دہر ہے مالا حب اللہ حب اللہ چشم و چراغ خاندان برکات عالی حضرت کے لیے یہ لفظ اس ملکے جاتا ہے چشم و چراغ خاندان برکات حالی حضرت سے یہ تھے نا نسلم پتھان لیکن عالی حضرت نے کام ازا کیا کہ ان کے پیر خانوں سے ہی کوئی لکب بلہ چشم و چراغ خاندان برکات اللہ اللہ